اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَأَيِّ مِنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلْهَا مُعْرِدُونَ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے ان سے سبق حاصل نہیں کرتے وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرق میں بھی ملوث رہتی ہے یہ معاملہ جو مشرقین ہیں ان کے لئے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلحہ کیپنل جی والا گارڈ ایک باقی گارڈز اور گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک باقی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحید سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحید ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرق میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرق کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور اندراک انسان کو ہو جائے کیا وہ نچن تھے اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھاپ لینے والی شئے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آپ پہنچے وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترادف نہیں میں بصیرتِ باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کونشسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بلکل واضح ہے کہ فورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرتِ باطنی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ منتبانی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندے بہر مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرتِ سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے جو شعور کے ساتھ ایمان اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدہ کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیت وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شئے ہیں بلائنڈ فیت بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شئے ہیں وہ بلائنڈ فیت بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو علا ودھی البصیرت کو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهَ پَاکھ ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَارْ صَلَّىٰ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا لِجَالًا لُوْحِ إِلَيْهِمْ مِنْ اَحْلِ الْقُرَىٰ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کے طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے انسان تھے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں فَيَنْدُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْلَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقْوَوْا فَلَا تَعْخِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لئے جو تقوی کے لئے بشی اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حَتَّى اِذَسْتَى يَسَرْ رُسُلُوا وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَصْرُونَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آرہاں ہیں لیکن جو توجیح میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں حَتَّى اِذَسْتَى يَسَرْ رُسُلُوا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لا چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّوا النَّهُمْ قَدْ قُزِبُ اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراؤہ دینا مقصود تھا جَاہُمْ نَسْرُنَا وَسْتَيْسَرْ رُسُلْ اور زَنُّوا زَنُّوا کا جو فائل ہیں وہ در حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جَاہُمْ نَسْرُنَا وَلَا يُرَدُّبَا سُنَا عَلِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصَهِمْ عِمْرَةٌ لِهُلِ الْعَلْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھر لیا جائے کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تسلیف و تعلیف کر لے ولیکن تصدیق کر لذیب بینہ یدہے بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں مورانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی متعلق کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سوہ حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حافظے سے ملطلب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدر نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تورات میں تھی مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَصْدِيقًا لَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلًا كُلِّ شَئِئٍ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہی ہیں ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چلونا ہے تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں تین تین کے گروپ بنتے ہیں سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسمت زودیت بلکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بلکل منفرد مزاج کے سورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہہ اور سورہ انبیاء سورہ تاہہ بھی ایک ایسی سورت سے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالاتی پر ہے سورہ تاہہ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ آٹھ میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ مصف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاسدے پر ہیں یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہیں وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گئے اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو جس بطنگ چھوٹی ہیں یہ تو گیارہ رکوع بارہ رکوع دس رکوع پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جو اب آ رہی ہیں چھ سات رکوع پر مشتمل صورتیں ہیں صورہ راد صورہ ابراہیم صورہ حجر ان میں سب سے پہلی صورت الراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام نیم را تلکہ آیات الكتاب یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں والذی انجل علیکم ربک الحق اور جو چیز اے نبی آپ پر راضی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ ہے وہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے پھر وہ متمکن ہوا عرش پر اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی یہ سب کے سب چل رہے ہیں ہر شئے چل رہی ہے کسی شئے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ہر شئے چل رہی ہے ہر شئے حرکت میں ہے ہر شئے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ہر ایک کے لیے ایک محلت ہے مدت ہے ہر گیلکسی کا ایک وقت معین ہے اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا جیسا کہ ہمارا یہ ہے سودر سسٹم ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے عمر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی لعل لکم بلقائے ربکم تو قنون تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے بطر یقین کرو وَهُوَ لَغِي مَدْنَ الْأَرْضِ اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا پھیلا دیا وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَانْهَارَا اور اس میں لنگر میں ڈال دیئے یعنی پہاڑ وَانْهَارَا اور ندیاں بہاڑی وَمِنْ كُلِّ سَمْرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زوجین اس دین اور ہر طرح کے میوں میں اس نے جوڑے رکھے یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فی میل فلاورز ہوتے ہیں یا ایک کی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فی میل حصہ بھی ہے تو زوجین کی جو نسبت ہے مِنْ كُلِّ شَعِن خَلَقْنَا زوجین یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قائدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے يُخْشِ لَيْلَ النَّهَار وہ ڈھانگ دیتا ہے دن پر رات کو اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ اللِّ قَوْمِي يَتَفَكْرُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعُ الْمُتَجَاوِرَاتِ انہ زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل متصل ہوتے ہیں وَجَنَّاتُنْ وَبَاغَاتُ ہوتے ہیں مِنْ آنابِ نُنْغُورِ کے وَزَرْعُنْ اور کھیتیاں ہوتی ہیں وَنَخِيلُنْ اور خجور کے درخت ہوتے ہیں سِنوانُنْ وَغَیْرُ سِنوانِنْ خجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو تنے ایک ہی جڑھ سے نکل رہے ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑھ ہو پھر انہیں ایک ہی پانی سے سراب کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم من سے کسی کو کسی پر زائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں ایک ہی جڑھ سے دو خجور کے درخت ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور زائقے کا دوسرا کسی اور زائقے کا ایک ہی زمین ہے ایک ہی قطع ہے اسی میں ہیں لیکن زائقوں کا فرق ہے اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا ریا جائے گا یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجبات نہیں اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی ہر شیع کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کے لیے کام اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا یہ قابل تعجب ہے فَإِن تَعجب فَعَجَبُ الْقَوْلُهُمْ اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا اَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُولَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور یہ جہنمی ہیں ہم فیاء خالدون اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِسْسَيِّئَاتِ قَبْلِ الْحَسَنَتِ اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ جھٹائی کے ساتھ لے آئیے عذاب لے آئیے عذاب تو برائی باغ رہے ہیں وَقَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَصْلَاتِ اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَخْفَلَقِ لِلنَّاسِ اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے وہ دیر لگا رہا ہے وہ تاخیر کر رہا ہے وہ اس طرح کا حصی موجزہ نہیں دکھا رہا یہ اس کی نرمی ہے اس کی شان غفاری ہے علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِدُ الْعَقَابِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفْرُ الْاُولَىٰ أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ وہی ایک ہی وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کوئی حصی موجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا عَنْتَ مُنْزَرٌ وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کرنے والے آپ ہیں بشیر ہیں نظیر ہیں آپ کا کام تبلیغ ہے ابلاغ ہے تذکیر ہے باقی ہر قوم کے لئے ہم نے حادی بھیجے ہیں اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لئے بھیجا ان کی ہدایت کے لئے اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ ہیوانات میں سے یا انسانوں میں سے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں اس کے رحم میں کیا ہے وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ اور جو سکرتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکرتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں جب حمل ہوتا ہے جیسے مچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکرتا ہے وَكُلُّ شَعِينَ إِنْدَهُ بِمِقْدَارُ اور ہر چیز اللہ تعالی کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے یہ ایک باللٹ اپ نہیں ہو رہا ہے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے عالم الغیبِ وَالشَّهَادَتِ الْقَبِيرُ الْمُتَعَالُ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی الْقَبِيرُ ہے بلکہ اللہ کے ناموں میں سے الْمُتَكَبِّرُ بھی ہے الْمُتَكَبِّرُ یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے اور وہ الْمُتَعَالُ ہے بہت بلندی والا بلند ہونے والا سَوَاؤُ مِنْكُمْ مَنْ اَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کے جو ظاہر کرتے ہیں وَمَنْ هُوَا مُستَقْفِمْ بِالْلَیْلِ اور وہ کے جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے وَسَارِ بُمْ بِالنَّهَار اور وہ کے جو دلوں میں گرگریوں میں پھر رہا ہے اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا تمہارا عام کرنا تمہارا چلنا پھرنا رات کو کہیں سونا یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں اللہ کے اگرے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو اس کے لئے پہلے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے جو من خلفے ہی اور اس کے پیچھے بھی وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے محافظ بھیجتا ہے ویہا کہ باڈی گارز اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا محلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں لہو معقباتوں میں میں نے یہ دے ہیں انسانوں کے سامنے بھی ومن خلف ان کے پیشے بھی یحفظونہو جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں من عمر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بانفسہن یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا وَإِذَا رَانُ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شئے کا فیصلہ کر لیتا ہے یعنی سزا کا عذاب کا پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنَهِ مِنْوَال اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار و والی وَلَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفُ مَتَّمْعَا وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب ٹمکتی ہے خوف سے بھی اور در سے بھی ہو سکتا کوئی طوفان ہو کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو لیکن یہ کہ تمہ بھی ہے بارش ہو ہماری فصلے لہل آنے لگیں تو مَا بَيْنَ خَوْفِ وَرْرْجَاب وَيُنْشِئِ اُسْ صَحَابَةِ سے قال اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری و بوجل جو بادل ہیں وَيُسَبِّهُ الرَّادُ بِحَمْدِهِ اور راد جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے وَالْمَلَائِقَةُ مِنْ خِیفَتِهِ اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے در سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تسبیح کرتے ہیں وَيُرْسَلُوا سَوَائِقَةَ اور پھر وہ کڑک دار بجلیا بھیجتا ہے فَيُسِبَ بِحَا مَنْ يَشَاؤُ وَهُمْ يُجَعْدِلُونَ فِي اللَّهِ اور پھر وہ ڈال دیتا ہے اور بجلیوں کو بجلیا گرتی ہے جس پر اللہ چاہتا ہے وَهُمْ يُجَعْدِلُونَ فِي اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وَهُوَ شَرِيدُ الْمِحَالِ اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اس کا پکارنا حق ہے دو معنی اس کے ہیں یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کریں باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعا والکافرین فِي اللَّهِ فِي ظَلَال وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہیں کوئی سننے والا ہے ہی نہیں تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا علیاء اللہ کو پکار رہے ہو نبیوں کو پکار رہے ہو وہ بھی نہیں سن رہے تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار وزائے لہو دعوت الحق ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے اس کو پکارا جائے تو یقینا اللہ سنتا ہے اور یہ کیا بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے لہو دعوت الحق وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو میرے احکام پر چلو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونَهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُم اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں بشیئن اللہ قباسط لیکن سوا اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کسی ہے قباسطِ قَفَحِ لِلْمَا لِيَبْلُغَ فَاحُ کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرح بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے مو تک پہنچ جائے وہ ماہ ہوا ببالی رہی اور وہ پانی اس کے مو تک پہنچنے والا نہیں ہے جیسے یہ کارِ عمس ہے پانی آپ لیں گے چلی میں مو میں ڈالیں گے صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا جیسے یہ کارِ عمس ہے ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کارِ عمس ہے وَمَا دُعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال وہ الفاظ بھی آگئے اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں یہ صدا بِ صحرا ہے لا حاصل ہے ظلال ہے گم ہو جانے والی دعائیں وَلِاللَّهِ يَسْجُدُ مَنْفِسِ رَمَابَاتِ وَاللَّهِ اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے ہر شئے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تائم وکرہ آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی وَظِلَالُهُمْ اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بِالْغُدُوِ وَالْعَاصَال صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی صبح کے وقت مشرق کی طرح سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر وہ سجدہ کر رہا ہے شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرح مشرق کی طرح یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کر لی جائے قُلْ بَرْرَبُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک قُلِ اللہ کہیے اللہ ہی ہے تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں ہمایتی بنا لیے ہیں معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا ام حل تستوی ظلمات ونور یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی ام جالو للہ شرکا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک تھیرا دیے ہیں خلق کا خلق ہی جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے فَتَشَابَحَ الْخَلْقُوا عَلَيْهِمْ تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کونسی تخلیق اللہ کی مانے کونسی تخلیق کسی اور کی مانے جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے اور وہ ہے اکیلا تنہا اور چھایا ہوا زبردست اس نے پارچمان سے پانی برساتا ہے بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں جب بارش ہوئی تو پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں پھر وادیوں میں پانی جو سلاب آتا ہے سالت عوضیتن تمام وادیاں جو ہیں وہ بہنکلی سلاب کے ساتھ بے قدر احا اپنی اپنی وسط کے مطابق کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ دوردار سلاب آ جائے گا کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تھوڑا سلاب آئے گا اور جب یہ سلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ حالانکہ ہے وہ جھاگ اس کے کوئی حقیقت نہیں اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کو ٹکراتا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اس طرح اللہ تعالی حق و باطل کو ٹکراتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خوشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ اور جو شہ لوگوں کے لئے مفید ہوتی ہے پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آرہا اوپر جھاگ نظر آرہا ہے نیچے پانی ہے مفید شہ تو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے وہ ٹھک جاتی ہے اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آگیا ہے کٹھالی کے اندر وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا وہ محل کٹھال ہے جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ قَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے یہ مقام اس ادبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈیلیکٹریکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صد فیصد غلط ہو چاہے ڈاروین کے نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہو چاہے مارکس کے نظریات ہو اس میں گنمت ہے غلط اور صحیح تو جہاں تک ڈیلیکٹریکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شئے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے تھیسس اس کا پھر ایک ردعامل پیدا ہوتا ہے انٹی تھیسس پھر یہ تھیسس اور انٹی تھیسس تکراتے ہیں ان کے تکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے وہ اب سنٹیسس ہے ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی لیکن یہ سنٹیسس بھی کامل نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے لہٰذا پھر اب یہ سنٹیسس بن جائے گا اس کے ہی کوک سے ایک انٹی تھیسس جو پھر جنم دے لے گا پھر یہ سنٹیسس انٹی تھیسس تکرائیں گے پھر سنٹیسس ہوگا اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو آگے بٹھتے جا رہی ہے اس تصادم میں جو شئے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شئے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پوری تھیوری ہے لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مات دیکھا روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سلے سے ہے نہیں اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈاروین کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ہے فرائٹ کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں لیکن یہاں بھی دیکھئے جیسے کہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر اٹھارہ میں آیا ہے بَلْنَقْزِفُ بِالْحَقِ عَدِ الْبَاطِلْ فَيَدْمَغُهُ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے فَهِدَا هُوَ زَاہِق اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے تو باطل کی حیثیت یہ ہے تو یہ تکراہ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شرکا کا شاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجا پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ تیہ کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اَهَرْكُجَا بِينِ جَهَانِ رَنگُ بُو یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ بوسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں قبول کرتے ہیں اپنے رب کی احکام کو ان کے لئے بھلائی ہے وَالَّذِينَ لَمْ جَسْتَجِبُوا لَهُ اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے دولت ہے وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ سارا بھی فدیہ میں دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اُلَاَيْكَ لَهُمْ سُو الْحِسَاب ان کے لئے یقیناً برا حساب ہے یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمُنْكَ ٹھِکَانَا جَهَنَّمْ ہے وَبِيْسَ الْمِحَادُ وَوَوْ بُحْتْ بُرا ٹھِکَانَا ہے